الحمدللہ وقفا وصلاب علی عباد الذین استفا اما بعد مامون الرشید علاقے فتح کرتا کرتا ایک ایسی جنت نظیر وادی میں پہنچا کہ اس نے ایسی وادی زندگی میں پہلی برتبہ دیکھی تھی خوبصورت دخل میٹھے میٹھے پھلوں سے لدے تھے ہر طرف رنگ برنگ پھول کھلے تھے اور ان پھولوں کے خوشبو سے پوری وادی موتر مخمور اور مدھوش تھی رنگ برنگ پرندے اپنے اپنے نغمے علاپ رہے تھے مور ناچ رہے تھے رکس کر رہے تھے بلبلیں تیتر بٹیر اپنے اپنی بولیاں بول رہے تھے مامون الرشید نے حکم دیا کہ یہیں خیمے گاڑ دیے جائیں ہم یہیں قیام کریں گے اور پھر اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ اس وادی کی سیر کے لیے نکلا ہے قدم قدم پر نشات آفرین اور سہر انگیز منظر تھے اس نے دیکھا کہ میٹھے پانی کے چشمے ہیں اور ان چشموں کے اردگرد جو چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہیں رنگ برنگ سنگریزے وہ بھی ایسے چمک رہے ہیں جیسے موتیوں اور ان چشموں پر خوشنما پرندے منلا رہے ہیں وہ مہوے حیرت تھا ابھی کچھ قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے دیکھا کہ ایک طالعب ہے اور اس طالعب کا پانی اتنا شفاف ہے کہ اس کے طالعب کی تہہ میں جو سنگریزے ہیں چھوٹے چھوٹے رنگ برنگ پتھر ہیں وہ بھی صاف نظر آ رہے ہیں معمون الرشید نے ایک سونے کا سکہ اس طالعب میں پھینکا اور جب وہ سونے کا سکہ طالعب کی تہہ میں پہنچا تو اس پر جو عبارت لکھی تھی وہ بھی صاف نظر آ رہی تھی یعنی سکہ پر جو عبارت تحریر تھی وہ بھی صاف نظر آ رہی تھی پانی اتنا شفاف تھا اچانک معمون الرشید کی نگاہ ایک خوبصورت مچھلی پر پڑی اس نے اس سے پہلے ایسی مچھلی نہ دیکھی تھی وہ مہوے حیرت تھا اس مچھلی کی خوبصورتی دیکھ کر اور اس نے کہا کہ جو کوئی یہ مچھلی میری لئے پکڑ کے لائے گا میں اسے سو سونے کے سکے انہام میں دوں گا پانی اتنا تھنڈا تھا کہ کسی کی مہمت نہیں تھی کہ اس پانی میں انگلی بھی رکھ سکے لیکن ایک نوجوان اس پانی میں کودا اس طلاب میں کودا اور وہ مچھلی پکڑ کے لے آیا وہ نوجوان مچھلی پکڑ کر آ ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے مچھلی پھشلی اور دوبارہ اس طلاب میں چلی گئی دوبارہ مامون نے کہا کہ جو کوئی یہ مچھلی میری لئے لے کر آئے گا میں اسے سو سونے کے سکے بھی دوں گا اور اپنی تلوار بھی نام میں دوں گا پھر وہی نوجوان کودا اور مچھلی پکڑ کے لے آیا وہ مچھلی مامون کے لئے تیار کی گئی اس نے ایک ہی لکمہ کھایا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ گویا اس نے زہر کھا لیا وہ مچھلی اتنی زہریلی تھی کہ مامون کے جسم میں آہستہ آہستہ زہر پھیل رہا تھا شاہی طبیب حاضر ہوئے سب نے اپنی کوشش رکھی ہزاروں کوشش رکھی لیکن مامون اور رشید کو موت کے موں سے کوئی نہ بچا سکا اور سب طبیبوں کی کوشش رائے گاں گئیں وہ مچھلی مامون کی موت کا بہانہ بنی اس کی موت کا سبب بنی قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ تَرَاقِيَا وَقِيلَ مَن رَاقْ وَظَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقْ کہ جب یہ روح یہ سانس حسلی تک پہنچتا ہے تو مرنے والا مر رہا ہوتا ہے اور اس کے اردگرد والے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی طبیب ہو جو اس کی جان بچا لے اور کوئی ڈاکٹر کو لاؤ کسی طبیب کو لاؤ لیکن مرنے والا بھی بے بس ہوتا ہے اور طبیب بھی بے بس ہوتا ہے موت کے موہ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے یہ ایک حقیقت ہے اور ایک موت کا وقت مقرر ہے متعین ہے ایک عرب شاعر نے کہا کہ کہ مجھے زہر دے دیا گیا اور ایسا زہر جس کا نہ کوئی تریاق ہے اور نہ کوئی معالج نہ کوئی طبیب اس کا علاج کر سکتا ہے یہ موت ایسی چیز ہے کہ اس کے خون آشان پنجو سے کوئی نہیں بچ سکتا یہ موت یہ فقیرِ سوختہ ساما کے جھوپڑے میں بھی آتی ہے اور بادشاہ کے محل میں بھی ایک عرب شاعر نے کہا کہ علا یا ساقن قصر معلہ ستدفن عن قریب فی الترابی ینادی ملک الموت کل یوم لدو للموت و بنو للخرابی کہ بڑے اونچے اونچے محلات میں رہنے والے ان قریب یہ لوگ تجھے مٹی میں دبا دیں گے کیونکہ ملک الموت ہر روز یہ اعلان کرتا ہے کہ تُو مرنے کے لئے پیدا ہوا ہے اور تُو دبنے کے لئے پیدا ہوا ہے تجھے قبر میں دبا دیا جائے گا تراب میں دبا دیا جائے گا غر فرما رہے ہیں آپ اور اسی پیغام کو عمر خیام بھی لوگوں تک پہچانی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سوچیں کہ بہت بڑی حقیقت ہے وہ کہتے ہیں کہ دیدم بر کنگرہ اش فاخت آئے بنشستہ ہمی گفت کو 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 کہ میں نے دیکھا کہ محل کے گمبت پر فاختہ بیٹھی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کو 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 کہاں گئے یہ سلطنت اور جاہو جلال والے بادشاہ کیا ہوئے وہ کہاں چلے گئے سب کے سب خاک میں مل گئے غالب کہتے ہیں کہ سب کہاں سب کہاں کچلالوگل میں نمائیہ ہو گئیں خاک میں کیا شورتیں ہوں گی کہ پینہ ہو گئیں تو قرآن مجید یہ پیغام دیتا ہے کہ محل کو یاد رکھو اور اس کی تیاری کرو سبحان ربک رب العزت و معیسفون و سلامنا للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین